ایچیسن کالج میں کیا ہوا؟ ایچیسن کالج میں جھگڑا کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ لاہور نیوز نے جھگڑے کی فوٹیج حاصل کر لی ہے بچوں کے جھگڑے کے باعث پرنسپل نے سابق ایم این اے کشمالہ تاریخ کے بیٹے کو کالج سے بے دخل کر دیا تھا مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سجاد کاسمی سے سجاد کاسمی بتائیے اس جھگڑے کے حوالے سے جی ایچیسن کالج لاہور میں بچوں کے جھگڑے میں ملوث بارہ طلبہ کو کالج سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور اس جھگڑے کے سبب ہی قدشتہ روز پرنسپل ایچیسن کالج مایکل تھامسن نے سطیفہ گورنر پنجاب کو بجوایا تھا جس پر وزراء کی متاخلت پر سطیفہ وقتی طور پر تو روک لیا گیا تھا مگر جب پرنسپل کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ گورنر سے ملاقات کر رہے تھا تو آج گورنر پنجاب سرورچال اور پرنسپل مایکل تھامسن کے درمیان تفصیلی ملاقات ہوئی جس میں گورنر پنجاب نے کہا کہ آپ پر کسی قسم کا پریشر نہیں ڈالا جائے گا اور آپ آزاد ہو کر یہاں پر داخلے کریں یہاں پر یہ بہت اچھا دارہ ہے اس کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے یہاں پر کسی قسم کی سیاسی مداخلہ جو ہے وہ ہم برکاش نہیں کریں گے دوسری جانب ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جو جھگڑا ہوا ہے بچوں کا اس میں درمیان صرف ہاتھا پائی اور کچھا تانی ہی جاری ہے اور اس میں کسی قسم کا نہ تو خون باہ گیا نہ ہی کسی قسم کا بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس پہ جو کشمالہ تارک سابق ہے میں نے مسلم لیگ کاف کی ان کا کہنا ہے کہ بارہ بچوں کی لڑائی ہوئی بارہ بچوں کو کالج سے بے دخل کیا گیا جس میں سے یارہ گیارہ کو رکھ لیا گیا ہے اور ان کے ایک بچے کو صرف انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ہے جبکہ وہ ایشیا کے تراکی میں براؤن اور سلور میڈل حاصل کر چکے ہیں اور اب جو تراکی کے مقابلے جارہی ہیں ان کو ایچیسن کالج میں ستاخل نہیں ہونے دیا جارہا اور تین لکنی کمیٹی کی طرف صرف بھوٹ بھی پیش نہیں کی جارہی اور مجھے اس حوالے سے مکمل طور پر انصاف چاہیے بہت چکیہ سجاد کاسمی